السلام علیکم my beautiful people Welcome to another vlog of mine آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کا ایک خاص توفہ سردیوں کا جو ہم chicken vegetable soup بنا رہے ہیں جو سردی میں بہت ہی زیادہ زبردست رہتا ہے آپ کو تھوڑا سا warm بھی feel ہوتا ہے healthy بھی ہے جس کے اندر میں نے کچھ سبزیاں ڈالی ہیں 3 سے 4 جو کہ آپ کو بہت زیادہ healthy touch دیں گی ویسے تو اکثر بچے سبزیاں نہیں کھاتے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ سوپ میں ہی ساری سبزیاں ایٹ کی جائیں موسٹی chicken con میں اتنی سبزیاں ڈالتی نہیں ہیں لیکن میں ہی ساری سبزیاں ایٹ کرتی ہوں تاکہ healthy soup بنیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک عدد گاجر لے لینی ہے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی دو بھی لے سکتے ہیں میں نے ایک use کی ہے اور اس کے بعد دو شملہ مرش میں نے لی تھی ٹھیک ہے میں نے اس میں سے ڈیڑھ استعمال کی باقی آدھی میں نے رکھ دی اور پورا گوبی کا پھول میں نے نہیں use کیا اس میں سے آدھا تھوڑا سا ٹھکرا ٹھیک ہے میں نے لے لیا اور میں نے اس کو بہت باریک باریک چوب کر لیا ہے چوری بھی میرے پاس صحیح دھار والی تھی تو میں نے بہت باریک باریک ان کو دا کہ جیسے ایک سپون میں چھوٹے چھوٹے سے نا زرے ٹائٹ سے پی سیز آئیں ویجٹیبل کے اتنا چھوٹا آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہو گیا جی میں یہاں سبزیاں کاٹی تھی ساتھ میں نے نہ چکن کو بوائل کر لیا تھا آپ چاہیں تو ڈریک پانی میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں چکن دھو کے لیکن میرا چکن تھوڑا گندہ تھا تو میں نے بوائل کر کے پھر اس کو شیٹ کر کے use کیا یہاں میں بنا رہی ہوں چکن پوری فیملی کے لیے تقریبا میں نے سات لوگوں کے لیے یہ بنایا تھا سوپ جس کی وجہ سے مجھے پانی ڈالنا پڑا تھا نو سے دس کپ تھوڑا سا وہ خوشک بھی ہوتا ہے تو ڈیر دو کپ سوک جاتا ہے جب دس کپ پانی تھا میرا اس کے اندر جب ابال آنا شروع ہو گیا تو میں نے اس کے اندر جو گاجر تھی سب سے پہلے گاجر ایٹ کرتے ہیں جو کہ گاجر گلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں مٹر بھی پر میرے پاس مٹر نہیں تھے ورنہ میں لازمی ایٹ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون بڑی بھر کے میں نے ایٹ کر دیا نمک کیونکہ زیادہ سوپ ہے اس کے ساتھ میں نے ایٹ کی ہے کالی مرچیں دو ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں نے ایٹ کی تھی آپ کو وائٹ پیپر نظر آ رہی ہے وائٹ پیپر بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کی تھی سفید مرچ تھوڑا سا ٹیز دیتی ہے پھر پانچ منٹ کے بعد پانچ سے چھ منٹ کے بعد جب اچھے درکے سے ابال آ گیا تو میں نے اپنی باقی جو سبزیاں ہیں جس میں میرے پاس تھی یہ کٹیوی بھری کٹیوی شملہ مرچ ہے اور بند گو بھی ہے اس کو بھی ایٹ کر دیا مزید میں نے ان کو تقریباً دس منٹ تک پکایا ہوگا اچھا جی دس منٹ تک ہم نے پکایا ہے تھوڑا سا پانی مزید خوشک ہوئے سبزیوں کی بھی حالت سے بتا چل رہا ہے کہ گل گئی ہیں اب ایک انڈا لے لینا ہے آپ چاہیں تو دو انڈے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے انڈا ایک ہی ڈالا تھا اچھے طریقے سے انڈے کو پھینٹ کے آپ نے ایٹ کر دینا ہے اپنے جو سوپ آپ کا بن رہا ہے اس کے اندر چاہیے تو دون انڈے بھی ڈال دے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نے کونٹینیوسلی اس کو سٹیر کرنا ہے ہلاتے رہنا ہے تاکہ انڈا جو ہے نا پروپر طریقے سے انڈے کے جب یہ پک کے اس کے جو ریشے ایڈ ہوں گے نا پروپرلی ایونلی سارے اس کے اندر ایڈ ہوں ٹھیک ہو گیا جو لگاوا تھا اس کٹوری کے اندر وہ بھی میں نے چھے طریقے سے نکال لیا کوئی چیز تھا کہ زیاں نہ جائے اچھا جی اب یہ پکتے ہوئے تقریباً بارہ تیرہ منٹ ہو چکے ہیں جو چکن میں نے بنایا تھا اوبالہ تھا اس کو میں نے شرٹ کر لیا وہ سارا چکن میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے ابھی بھی ہمچمچہ چلا رہے ہیں اب اپنی جو لیوی تیار کر لیتے ہیں جس سے ہمارا سوپ بیسیکلی تھک ہوتا ہے جیسے بزاروں میں ملتا ہے تو جو کون فلار ہوتا ہے کون فلار میں نے بڑی بھر کے جو ہے نا تین سے چار چمچ ڈالی تھی اب یہاں اپنے بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میں نے اس کے اندر پانی کی تھنڈے پانی میں لیوی بنانی ہے گرم میں نہیں بنانی تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایٹ کر دیا اپنی دیکچی کے اندر مسلسل میں ہلاتی رہی لیکن کیونکہ میں ساتھ سے آٹھ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ سوپ میرا اتنا گاڑا نہیں ہوا دوبارہ سے میں نے چار چمچے پھر لیں ٹھیک ہے ٹوٹل میں نے آٹھ چمچے ڈالی ہیں جو ٹیبل سپون کھانے والا بڑا چمچ ہے آٹھ چمچے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے اس کو مکشر کو بنایا اور میں نے کون فلار لینا ہے میدہ نہیں ہے آپ نے غلطی سے لے لینا کون فلار کا میں نے دوبارہ سے جو بکچر ایس کو ڈالا اب آپ کو سوپ کی کنڈیشن نظر آئی ہو میں نے دکھائی بھی یہ تھک ہو گئی ہے جیسے بزار میں ملتا ہے تو تھوڑا سا تھک ہوتا ہے وہ کون فلار کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا مزدار سوپ بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے بول میں سرف کر لیا آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو جو چلی گارلک سوس ہے میں نے پہلی دفعہ ٹرائی کی ہے تھوڑا سا چلی سوس اور نوٹ گارلک سوس سوری سویا سوس چلی سوس اور سویا سوس اگر آپ اوپر اس کے ڈریزل کر کے تھوڑا سا اس کو استعمال کرتے ہیں بڑی مزے کی نا ٹیسٹ آتی ہے میں تو ویسے پہلے ایسے یوز کرتی تھی آج میں نے سوسس کے ساتھ سوپ پیا بڑا مزے کا لگا دوسری گوڈ چیز یہ ہے آپ نے کرنی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سرکے کے اندر تھوڑی سی سبز میرچیں ڈال کے میں نے رکھے ہوئی تھی پانچ دس منٹ وہ بھی تھوڑی سی اوپر نہ ایسے آپ ڈریزل کر سکتے ہیں بڑا مزے کا ٹیسٹ آئے گا ایک ٹیکیوریشن بھی بن جائے گی تو یہ سوپ لازمی گھر بنائیں بچوں کو بھی بنا کے پلائیں سردی کا موسم ہے آج تو بارش بھی ہو رہی ہے جیلم میں شدید قسم کی تین دنوں سے ٹھنڈ میں بچوں کے لیے ہیلدی بھی ہے اور آپ اپنے مرضی کے سوسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو میں یہ سویا سوس یوز کر رہی ہوں میں نے چلی بھی آج ڈالا تھا اور بڑے مزے کا ٹیسٹ آیا تھا سرکے میں بھی اگر آپ تھوڑا سا گرین میرچیں جو سبز میرچ ہے گرین میرچیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں تیکھی نہ ہوں بچوں کے لیے ٹھیک ہے جو میں نے آج ایڈ کی تھی وہ بہت تیکھی تھی پھر میں نے کچھ باہر نکال دی تو یوسوب بہت مزے کا بن کے ریڈی ہوا تھا بچوں کو بنا کے پھلائیں انجوئے کریں زردیوں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو چلے گی تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے